جو جو مسائل پیدا ہوئے جس طرح اخلاقی طور پر حکومت کے لئے بہت سارے چیلنجز چھوڑ کے اپنی طور پر وزیراعظمی بن کے پھر رہے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ جناب عالی مرتبت عمران خان کا تنازہ کھڑا کرنا اس پہ اختلافی نوٹ دے دینا کبھی عدلیہ پہ چڑھائی اور کبھی تو سرعام للکار مار دینی کہ نہیں چھڑاں گا نہیں چھوڑوں گا بنکا کے شولے چلتے رہے چینگراری پھستی رہی اور نٹ بول کی باتیں بھی انہی کے جلسوں میں چلتی رہی ہیں آخر حل کیا ہے اور پھر اتحادی حکومت جب آئی تو دیرز نو ڈاؤڈ کہ ایک پہاڑ تھا مسائل کا اس کو حل کرنے کی باتیں کی گئیں تمام جو عالی دماغ تھے وہ اکٹھے بیٹھے اور اہل سیاست نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ملک کو اس بھور سے نکالیں گے دلدل سے نکالنے کی کوشش کریں گے وہ کتنے کامیاب ہوئے ہیں اس بارے میں آج گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیوز میں مسلم لیگ مرکزی راہ نماؤں ثابت وزیراعظم جناب شاہد خاکان عباسی بہت شکریہ بھائی صاحب آپ کیا آنے کا بھائی صاحب پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں آغاز میں کہ اسمبلیوں سے استیفے دے دیں گے مشاورت کریں گے اب وہ کہتے ہیں مذاہرات تو کر لیں اور ارلی الیکشن اس کی ڈیٹ دے دے کیا فرمائیں گے یہ الیکشن ہوتے ہیں کہ آپ اسمبلی میں آئیں اور آ کر اپوزشن میں ہو یا حکومت میں ہو عوام کے مسائل کی بات کریں ان کا حل تلاش کریں حکومت پر تنقید کریں اور اپنا موقف دیں کہ ہم کیسے معاملات کو حل کر سکتے ہیں عمرانستان صاحب تو پہلی قومی اسمبلی چھوڑ کر جب سے اقتدار سے گئے ہیں یا واپس نہیں آئے سینٹ میں موجود ہیں اور دو حکومت میں موجود ہیں باقی جگہ بھی ان کے ایم پی ایز ہیں تو اب اسمبلی سے استیفہ اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں تحلیل کرنا چاہتے ہیں یہ چیف نسٹر کا حق ہوتا ہے یہ آئین ان کو اجازت دیتا ہے کہ کسی پرکت وہ ایسے حالات دیکھیں کہ صوبے کے معاملات نہیں چل رہے تو اسمبلی تحلیل کر دیں تو اگر دونوں جب اترائے اعلیٰ ہیں کے پی کی اور پنجاب کی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صوبے ان سے نہیں چل رہے تو یقیناً وہ تحلیل کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ تحلیل سیاست کھیلنے کے لیے ہوگی تو پھر عوام کو رد عمل ذرا سامنا ان کو کرنا پڑے گا وہ کیا رد عمل ہو سکتا ہے رد عمل ووٹ جب پڑے گا تو پتا چل جائے گا لیکن یہ اگر دو صوبوں سے استیفے دے رہتے ہیں تو پھر الیکشن کرانا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پھر تو پورے ملک میں کرا دینے چاہیے جوہاں اتنے پنجاب جیسے صوبے میں اگر الیکشن ہوں گے آئین پڑھنے صوبائی اسیمبلی کے الیکشن ہمیشہ علیدہ ہوتے ہیں اگر کوئی تحلیل کر دے ایک صوبہ یا دو صوبہ یا تین صوبہ یا چار صوبہ بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرکز بھی آپ کو تحلیل کرنا پڑے گا ایسی ایسی کوئی نہ آئین میں گنجائش ہے نہ ہی کوئی سیاست میں اس کی گنجائش ہے اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ نہ مذاکرات کر لو تو کیوں نہیں چلے جاتے ہیں مذاکرات کرنے کی بلکل مذاکرات کس بات کر بات ہو چاہیے نا آپ ملک کے مسائل پہ بات کرنا چاہتے ہیں مذاکرات کی جائے کہاں قومی اسیمبلی ہے مذاکرات کی جائے کہاں سینٹ ہے صوبہ اگر نہیں چل رہے تو وہاں پر آ کر بتائیں چیم منسٹرہ کہ کیا ان کو مشکلات ہیں صوبہ چلانے میں تاکہ ان کی مدد کی جائے اگر وہ آ جاتے ہیں تو ڈسک بجا کے ویلکم کریں گے جی بلکل گلے لگا کر ویلکم کریں گا ہم نے ہمیشہ کیا ہے ہمیشہ کیا ہے جب وہ گالی میں نکالتے تھے ہم نے کبھی بڑی وہاں پر کوشش کی ہے کہ کوئی ایسا ماحول خراب نہ ہو اچھا ویسے یہ جو گالیوں کی آپ نے بات کی عباس صاحب یہ کلچر کس قدر سرائط کر چکا ہے کہ ان کے ماننے والے ان کے پیچھے چلنے والے وہ بھی چھوڑتے ہی نہیں ہیں وہ بے شک فوج ہو سیاستدان ہو قدعور شخصیات ہو اس کا حل کیا ہے لیکن اس کا حل کوئی نہیں ہے یہ حل اس کا تعلیم اور تربیت میں ہے اور ہمارا جو دین ہے اسلام اس کے سلو میں ہے لیکن وہ تو آپ جب ملکہ وزریعظم ہی اسمبلی میں گالیاں نکال رہا ہوگا دھمکیاں دے رہا ہوگا اس کے وزراء گالیاں نکال رہے ہوں گے تو پھر کیا ماحول پھر لوگ یہی سبق حاصل کر دیں گے ہاں اسی میں شاید یہی طریقہ ہوتا ہے سیاست کرنے کا اور مل چلانے کا لیکن حال تو کرنا پڑے گا نا تربیت کیسے کی جائے حال کی جو ڈی ٹریک ہے ان کو کیسے سکتا ہے یہ حال جب حقائق حقیقت عوام کے سامنے آئے گی خود ہی سمجھ جائیں گے لیکن یہ بات ہے معاشرے کی یہ معاشرے میں یہ بات عام ہو گئی ہے اب کسی کی حد تک کرنا برا نہیں سمجھے جاتا کسی کو گالی نکالنا برا نہیں سمجھے جاتا کسی کی بیستی کرنا برا نہیں ہے یہ بات آگے بڑھنے سے پہلے ہم سب کو سوچنا پڑے گا کہ کس طرح اس معاملے کو حل کریں اور حل بڑا آسان ہے اپنے جو ہمارا جو مذہب ہے اس کی تعلیمات کو دیکھ لیں بلکہ تمام مذہب جو ہیں دنیا ہمیں کی تعلیمات کو دیکھ لیں وہ تو اخلاق سے کہتے ہیں اخلاق سے اور اسلام سب سے پہلے اخلاق کی قدر سے کہتا ہے اور بھائی صاحب اخلاق کے ساتھ اخلاص بھی خلوص نیت بھی تو ہونا چاہیے خلوص نیت وہ بہرحال وہ معاملہ تو ایک بڑی ذات ہی جانتی ہے لیکن کم از کم اخلاق تو نظر آتا ہے نا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ حرم مدینہ ہو وہاں بھی ہم نے دیکھ لیا اخلاق کا کتنا مزارہ ہے وہ موٹر وے ہو وہ لندن کی سڑکیں ہوں تو یہ کوئی قانون نہیں ہے ہمارے ملک میں جو یہ کر سکے نہیں قانون دیکھیں قانون اخلاقی قدروں پر نہیں آپ کا پیچھا کرتے ہیں نا دوسرے موالے میں قانون ہیں کہ آپ اگر ایک حد سے آگے جائیں گے تو قانون حرکت میں آتا ہے ہمارے ملک میں بدقسنتی سے جو قوانین ہیں بھی ان پر عمل درامت مشکل ہوتا ہے لیکن یہ کلچھے یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ جو آج ملک میں اخلاقی قدروں کا زوال ہے اور اس میں ملک کے سیاستدان اگر خود حصے دار ہیں ایک آدمی جو عزم رہا ہو وہ تربیت ہی یہ دیتا ہو کہ گالیاں نکالو دھمکیاں دو حملہ آور ہو جاؤ تو پھر درہا معاملہ خراب ہوتا ہے بھائی صاحب آبو جی آپ نے یہ فرمایا کہ اخلاقی معاملات پر قانون کس حد تک عمل درامت اس پر ہو سکتا ہے لیکن یہ جو چیزیں آئیں فورن فرننگ کیس آ گیا پھر توشہ خانہ ایشو آ گیا یہ میڈیا پہ تو ہم دیکھتے رہے ہیں بیان بھی سنتے رہے ہیں آپ کی حکومت ہے کیوں نہیں بقاعدہ قانونی کی کاروائی سامنے آ رہی ہے یہ بلکل ہونی چاہیے میں بلکل اس کے حق میں ہوں یہ کمی رہی ہے اس کمی کو پورا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ کوئی انتقام کی بات نہیں ہے یا کسی کا کسی سے کوئی سیاسی مخالفت کی بات نہیں ہے ملک کا قانون ہے اگر وہ توڑا گیا ہے تو آپ کو اس شخص کا پیچھا کرنا پڑے گا وہ جو بھی ہو اگر آپ حکومت میں ہیں حکومت نہیں بھی ہے اگر کوئی درخواست آتی ہے کہ اس شخص نے کہہ ملک مزیعظم ہو یہ قانون توڑا ہے تو اس کا پیچھا کرنا نظام پر انصاف کے نظام پر قانون کے جو محافظ ہیں یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے ہم دیکھتے ہیں عدالتوں سے بھی خان صاحب کو ریلیف ملتا ہے کچھ ایسے ریمارکس بھی آتے ہیں اور جب آپ جاتے تھے تو تب بھی ریمارکس ہمارے ذہن میں ہیں اس کے حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کا یہ تو جو جوڑیشری ہے ان کو خود ان معاملات کو دیکھنا پڑے گا جوڑیشری کا ایک مقام ہے آپ چوتھاں ستون ہیں وہ بھی ایک ستون ہیں ہم تو پٹیڑے میڑے ہیں ساری ساری پٹیڑے میڑے ہو گئے اب یہ اپنے حالات کا جائزہ ان کو لینا ہے اس سے پہلے کیونکہ آج عوام کا اعتماد انصاف کے نظام سے اٹھتا جا رہا ہے یہ جب ہم دورے میار رکھیں گے انصاف کے اور بڑی واضح دورے میار ہیں اور آج ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ اعلیٰ ترین عدالتوں میں بینچ دیکھ کر وکیل بتا دیتا ہے فیصلہ کیا آئے گا ابھی کیس شروع نہیں ہوتا جب بینچ بنتا ہے تو وکیل کہتا ہے فیصلہ یہ آئے گا پورے ملک میں بار اسوزیشن کہہ رہی ہوتی ہے بینچ ٹھیک نہیں ہے یہ فیصلے مرضی کے لیے جا رہے ہیں یہ بڑی تشریشناک بات ہے باہر صاحب ابھی پچھلے دنوں جب آرمی شیف کا تقرر تھا تو اس پہ جلسوں میں چوراہوں میں گفتگو کی گئی ٹرینٹ بنائے گئے جب وہ کہہ رہے ہیں ہم سیاست سے باز آگئے ہیں تو پھر اس کے باوجود یہ گفتگو اس قدر شدید کرنا ان سے مطالبہ کرنا اس ہوئے کیا کہیں گے سیاست میں باز آنے والی بات نہیں ہے فوج کا سیاست مداخلت آئین کی خلافردی ہے وہ بات اپنی جگہ پر ہے لیکن جو آرمی شیف کی تقرری ہے ہر تین سال بات آتی ہے صحیح ایک معمول کا طریقہ ہے کام ہے کچھ دنیا میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا پاکستان میں بھی ہوتا ہے پاکستان میں زیادہ اہمیت اختیار کر لیتا ہے کیونکہ فوج کے اگر سیاست میں ملک کی چلانے میں رہا ہے اس دفعہ ایک غیر معمولی کیفیت پیدا ہوئی جس میں پورا ملک تین ہفتے اسی سپیکلیشن میں رہا کون بنے گا کون نہیں بنے گا کس کو بننا چاہیے کس کو نہیں بننا چاہیے آج تک آپ بھی مجھے آج بھی سوال کر رہے ہیں حالانکہ نئے آرمی شیف کو آئے ہوئے چند دن ہو گئے ہیں اس کے باوجود یہ سوال اٹھتے ہیں اب گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا ہے کہ کس طرح ہمیں سپیکلیشن سے اس کیا سارہی سے بچ سکتے ہیں صحیح اور اس کا بھی جواب نظام کے اندر ہے یہ پہلی دفعہ ہوا کہ آرمی چیف کی جو سمری تھی وہ نہیں بھیجی گئی بہت دیر سے بھیجی گئی اس سے ابحام پیدا ہوا ورنہ یہ سمری تین چار ہفتے پہلے آ جاتی تھی جو دیر سے بھیجی میں اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے یہ یہی سبق ہے کہ نہ دیر سے بھیجیں نہ دیر سے تین چار ہفتے پہلے اور سمری بڑی آسان بھی یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہوتی جو بھی اہلیت رکھتے ہیں آرمی چیف بننے کی سینئر جنرلز میں سے چار پانچ چھے کے نام بھیجی جاتے ہیں پرامنسٹر کو ان کا موقع بلتا ہے تین چار ہفتے وہ اس کو سٹڈی کر لیتے ہیں اور قانون ان کی سوابدید پر چھوڑتا ہے کہ کس کو سیلیکٹ کرتے ہیں وہ سے آگے بھی جا سکتے ہیں ملک میں میں خیال ہے انتیس یا تیس تریسا جنرل ہوتے ہیں جی ان میں سے عام طور پر پندرہ سولہ ایسے ہوتے ہیں جو کوالیفائی کرتے ہیں کچھ زیادہ سینئر ہوتے ہیں تو عام طور پر سینئر بہت جو پانچ چی اوٹر میں سے فیصلہ ہو جاتا ہے لیکن اس سے بھی آگے جا سکتا ہے جا سکتے لیکن یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ جو سینئر موزٹ ہے اسی کو یہ لگا دیا ہے نہیں یہ بہتر نہیں ہے بہتر نہیں تو جانچ کا اس میں اس میں اس میں بہت نظام میں خرابی پیدا ہو جائے گی آپ نے جوڈیشری میں دیکھا ہے ان معاملات کا اثر جہاں پر ہم نے سینئر موزٹ کی بات کی ہے تو جس طرح لوگوں کو پروموٹ کیا گیا جوڈیشری میں جس طرح لوگوں کو لائے آ گیا جس عمر پر لائے آ گیا وہ اگلے پندرہ سال کا فیصلہ یہی بھی ہو گیا لیکن یہ جانچ نے کہا ویسے کیا قسوٹی ہے کہ اگر اس سے آگے بھی وزیراعظم جا سکتے ہیں تو کیا پرکھنے کا کیا تھا یہ قسوٹی نہیں ہے پاکستان کے عوام نے ان کو اس کرسی پر بٹھایا ہے اور یہ اس کرسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی معاملات کو دیکھ کر مشاورت کر کے اور ایک فیصلہ کر دیں جو لوگ آتے ہیں وہ سب صلاحیت رکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک 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 پرمیسٹر لیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کیا ملک کی حالات ہیں کون صاحب بھی بہتر اس وقت اس میں کام کر سکتا ہے وہ اس پر فیصلہ کر دیتے ہیں سینئر موسٹ کی کم از کم میں حامی نہیں ہوں کیونکہ اس سے جو نظام ہے فوج کی پرموشنز کا وہ متاثر ہونا شروع ہو جائے صحیح صحیح وزیراعاللہ کائنی آکھے لیکن باسی صاحب جب یہ بھی کہا گیا کہ سیاست سے ہم دور ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے تو چند دن پہلے کہا نا کہ جی آرمی چیف آ چکے ہیں لیکن یہ دو دن پہلے ہی وزیراعاللہ پنجاب کے صاحبزادے نے جو بیان دے دیا ہے کہ جناب باجوا صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ فروری سے غیر جانبدار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا یہ کیا ہے سارا یہ بڑا نوکھا بیان ہے اور انہوں نے نہ صرف اپنے صاحب کا آرمی چیف کے رویے کے بارے میں سوال کھڑے کر دیں اپنے بارے میں بھی سوال کھڑے کر دیں کہ اگر اس ملکی سیاستدان اسی طرح اپنے فیصلے کرتے ہیں اور نظام چلتا ہے تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے برحال اب یہ فوج کے اگر سر سیاست میں رہا ہے اور ہے لمبا عرصہ پینتیس چالیس سال تقریباً آدھا ملک کی جو زندگی ہے اس میں برہراست فوج بل واسطہ اے بلا واسطہ اقتدار میں رہی ہے اب اس کے اثرات اگدم ختم نہیں ہوتے ہیں اس کے لیے وقت لگے گا اس کے لیے مشابرت ہوگی اس کے لیے آپ کو ایک نظام بنا کر آپ کو اس معاملے سے اور ایک ڈکلیئر کر کے کہ ہم فوج اس معاملے سے نکلتی ہے کیونکہ جو ادارے بن گئے ہیں فوج کے اندر جو سیاست پر نظر رکھتے ہیں جو سیاست میں مداخلت جسے آپ سمجھیں وہ کرتے ہیں یہ یہ بڑے تفیشناک باتیں ہیں اور ہم نے اب جو دیکھا ہے کہ آپ جو بھی ملک کا مسئلہ ہے اس میں ایک بڑا پہلو اس مداخلت کا بھی شامل ہو جاتا ہے بس نے خان صاحب اس لیے تو غصے میں نہیں ہے کہ میری باری تھی تو ایکسٹینشن لے لی اب باقی جو ہے وہ تائنات کر رہے ہیں کوئی فیل ہوتا ہے کبھی آپ کو یہ غصہ بھی ہو سکتا ہے نہیں یہ فیلنگ نہیں ہے وہ تو شکایت کر رہے خان صاحب کے جو صاحب کا آرمی چیف تھے انہوں نے روکا نہیں اپوزیشن کو مجھے ہٹانے سے یعنی ان کی خواہش یہ تھی کہ فوج مداخلت کر کے اپوزیشن کو روک دی تو وہ یہ ان کی شکوہ ہے جہاں تک ملک کی حاصلت کا تعلق ہے اس میں ہم سب کو مل کر فیصلہ کرنا پڑے گا اگر آئین میں کچھ کمی ہے تو کمی کو دور کر لیں لیکن یہ ملکن نہیں ہے کہ ذمہ داری عوام کسی اور کو دے اختیار کسی اور کے پاس ہو ووٹ کسی اور کو پڑے نتیجہ کچھ ہو رہا ہے یہ چیزیں ملک کی تباہی ملک نظام کی تباہی کا باعث بنتی ہیں بھائی صاحب میں الیکشن کی ڈیٹ مانگی جا رہی ہے کہہ دیا گیا اکتوبر دوہزار تئیس لیکن مولانا فردر رمان صاحب نے دو تین دفعہ یہ فرمایا کہ ہم ایک سال مزید بھی لے سکتے ہیں ملکی معاملات کو دیکھنے کے لیے تو اس کا بھی جواز موجود ہے دیکھیں یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے مجھے آئین میں کوئی ایسی شک اس وقت یاد نہیں ہے جو آپ کو بغیر کسی وجہ کے ایکسٹینشن دے دیکھ حکومت کو وہ ایکسٹینشن کی گنجائش موجود ہے لیکن اس کے لیے بڑے مخصوص حالات ہونا ضروری ہوتا ہے پھر جا کر ایک اسیمبلی کی ٹرم ایکسٹینڈ ہوتی ہے یہ بہت ہی غیر معمولی عمل ہوتا ہے لیکن وہ کیا حالات ہو سکتے ہیں معاشی حالات ہو سکتے ہیں امرجنسی ہو سکتے ہیں ملک کے اندر بیرونی خطرات ہو سکتے ہیں ایسے معاملات کے لیے ایک جائش رکھی جاتی ہے لیکن ابحسی صاحب یہ جو سحلاب نے جس قدر متاثر کر دیا سر بھی آگئی ہے وہ گزر گیا سحلاب آپ کا گزر گیا ہے اس کا معیشت پر یقینا نصر پڑا ہے لیکن آپ یہ بہانے بنا کر اقتدار میں رہنا نمبل کے مفاد میں ہے نہ کسی سیاستدان کے مفاد میں ابھی آپ نے بات کی کہ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے انتقامی سیاست نہیں ہونی چاہیے لیکن جب آپ خود جیل میں رہے اور آپ کا دل نہیں کرتا کہ چھڑ دیو میں بھی نبر لائے نہیں نہیں میں نے سمیشہ یہ باتیں قدرت پر چھوڑ دی ہیں یہ فیصلے ہو جائیں گے ایک دن یہاں نہیں ہوگا تو آگے ہو جائیں گے بسے جب آپ پسے دیوارے زندہ تھے کیا سوچیں آتی تھی اس وقت کیا فیلنگز کیا آتی تھی کوئی نہیں اگر آپ کے ہاتھ صاف ہوں آپ کو ضمیر مطمئن ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ایک ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے بڑی ٹریننگ ہوتی ہے آپ بھی کوشی کر کے دیکھیں یعنی کہ اندر ہوگی میں نے مشارہ صاحب نے ٹرین کیا اب ابنار خان صاحب نے ٹرین کیا تو خان صاحب کو ٹرین نہیں کرنا نہیں نہیں روان صاحب ٹریننگ سے بالا ہے بھائی صاحب میاں نواز شریف کا کردار ملکی سیاست میں اہم ہے آپ کی جماعت کے قائد ہیں ان کی واپسی کے حوالے سے بھی تفسرے ہوتے رہتے ہیں تو کب تک ان کی آمد متوقع ہے میں تفسرہ کرنے والوں کو تفسرہ کرنے کا حق نہیں ہے وہ تفسرہ کرتے نا جب میاں نواز شریف کو حکومت سے علیدہ کیا گیا ملکی حضرات کیوں نہیں بولتے تھے یہ کہتے ہیں نا یہ کون سا فیصلہ ہے کہ آپ نے ایک ملک کی چلتی حکومت کو ترقی کرتی حکومت کو آپ نے وزرعظم کو نا اہل قرار دیا کہ اس نے نو سال پہلے ویزا لینے کے لیے جو اپنے بیٹے کی کمپنی کے ڈریکٹر بنے تھے اس کی فیس نہیں لی کمپنی ختم ہو گئی تو وہ فیس آپ کا ایسیٹ بن گی اور اس فیصلے پہ ٹرائل کوٹ سپریم کوٹ خود بنا اس کے جج نے فیصلہ شروع کیا ایک ماری پوزوں کے ناول سے بیائنڈ ایوری کرائیم پر ایوری فورچون یہ آپ نے باتیں کی اور آپ پہنچے فیس نہ لینے پر پیسے نہ لینے پر اس پہ آپ نے وزرعظم نا اہل کر دیا حکومت توڑ دی پھر آپ یہاں نے آپ نے بس نہیں کی آپ نے تاہیات نا اہل کر دیا آپ نے کہا تم سادق امین ہی نہیں ہو پھر آپ نے اس پہ بھی بس نہیں کی پھر آپ نے سیاست سے لیدہ کیا یہ سیاستی عودہ بھی نہیں رکھ سکتے ہو یہ حضرات جو آج بات کرتے ہیں اس وقت کہاں تھی میرا ان سے سوال ہے جو نوازشیل صاحب کی بارے میں سوال کرتا ہے میرا یہی جواب ہوتا ہے بھئی تمہیں اس وقت اگر بولیں کہ وہ بات غلط تھی تو آج تمہیں حق حاصل ہے بھائی صاحب آپ کو بھی الیکشن سے پہلے آفر آئی میں ایک پروگرام کا بی بی کلپ تو چل رہا ہوتا ہے کہ آپ سے بھی کہا گیا تھا کہ آجائیں اس طرف اور یہ آفر سیاسی زندگی کے حصہ رہتی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی یہاں پارلیمانی جمہوریت میں پارٹی ہوتی ہے پارٹی کی لیڈرشپ ہوتی ہے یہاں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو یہ سمجھے کہ میں لیڈرشپ سے بالا ہوں یا میں خود اپنی حیثیت میں کوئی حیثیت رکھتا ہوں یہ جماعت ہوتی ہے جماعت چلتی ہے اگر آپ جماعت سے خوش نہیں ہے تو الہدہ ہو جائیں لوگ دوسری جماعت کا رخ بھی کرتے ہیں لوگ نئی جماعتیں بھی بنا لیتے ہیں پاری صاحب جب حکومت یہ بنی آپ نے آئینی طریقے صحیح خان صاحب کو جب الہدہ کیا حکومت سے وزارت عظمہ سے تب بھی پتا تو تھا کہ معاشی مسائل کس قدر ہیں نہ گفتابے آپ نے حکومت سنبھال لی اب کیا دیکھ رہے ہیں کب تک یہ معاشی معاملات کچھ بہتر ہو سکیں گے غریب عوام کو بھی تھوڑی خوشکبری کو سنا دیں کہ کب تک دیکھیں دو باتیں ایک یقیناً معاشی حالات کی ابتر ہونے کا میل تھا لیکن میں آپ حقیقت بتاعتا ہوں کہ مجھے کم از کم اس حد کا علم نہیں تھا جہاں تک حالات خراب ہو چکے ہیں اوکی کہ جب ملک کی حکومت ہی ملک کے خلاف کام کر رہی ہو جب ملک عبدالعظم ہی ملک کے خلاف فیصلے کر رہا ہو اور وہ فیصلے جو آپ کی تمام معیشت کی اصولوں کی معیشت میں کے اندر جو آپ نے معایدے کیے ہیں وہ ان کی ان کی نفی کر رہا ہو پھر آپ کیا اس کا اصل یعنی اگر پاکستان اس وقت رہتا آپ ہفتوں میں ڈیفالٹ کر جاتے ہیں ہفتوں میں اگر وہ ہوتے تو جی بلکل ایک ارب ڈالر آپ مہینے کا پٹرول پمپے پھونک رہے ہیں دنیا کے ایسا ملک نہیں ہے ایک ملک بھی نہیں ہے دو سو ملک ممالک میں جو پٹرول قیمت خرید سے کم بیچتا ہو پاکستان نے بیچا اور صرف کم نہیں ایک ارب ڈالر مہینے کا کم بیچا جب ہم ایمہ کے پروگرام میں تھے اور ہر سال تین چار پانچ ارب ڈالر مانگ کر کردہ لے کر گزارہ کرتے تھے آپ نے پٹرول پھونکنا شروع کر دی ایک ارب ڈالر یہ ملک دشمنی ہے اب بہرحال ایک ہم نے چیلنج قبول کیا ہے ہم نے حالات کو کچھ استقام دیا ہے مزید استقام دینے کی ضرورت ہے میں آپ کو پورے بسوق سے کہہ سکتا ہوں جہاں پر آپ دو در اٹھارہ میں تھے آج سے آپ کو کم از کم پانچ سال لگیں گے وہاں تک پہنچنے میں وہاں تک پہنچنے میں اور وہ بھی اگر آپ کی میند ہوئی حالات سازگار ہوئے تو آپ جہاں پر ہمارا ملک معاشی طور پر دو در اٹھارہ میں کھڑا تھا آپ کو پانچ سال لگیں گے مددب ہے وہ ہم دو در اٹھائیس ستائیس اٹھائیس میں دو در اٹھارہ میں کھڑا ہوں جی آپ نے ملک کے دس سال ضائع کر دی یہ توفہ ہے دو در اٹھارہ کے الیکشن کی چوری کا اس پہ قانون کچھ کہتا ہے قانون تو بہت کچھ کہتا ہے بھر قانون یہاں نہ کچھ پڑھتا ہے نہ سمجھتا ہے بھائی سب آپ کے دوست ہیں بھائی مفتا اسماعیل صاحب نے ایک ایسا دیان دے دیا پھر عساق ڈار صاحب کو وضاحت کرنا پڑ گئی یہ کیا ہے یہاں دیکھیں سیاسم نے وضاحت نہیں ہوتی مفتا اسماعیل صاحب ملک کے وزیر خزانہ نہیں ہیں انہوں نے وہ بات بھی کرتے ہیں وہ لکھتے بھی ہیں وہ معیشت پر لکھتے ہیں ان کو تنقید کرنے کا حق ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آج جو حکومت ہے وہ کوئی فیصلہ درست نہیں کر دی اس کی رہنوائی کر دیتے ہیں دار صاحب ملک کے وزیر خزانہ ہیں ان کو شاید اس سے بات پسند نہیں آئی انہوں نے اپنا ذکر کر دیا یہ ان کا حق ہے کہ وہ جو کچھ انہوں نے لکھا مفتا اسماعیل صاحب نے لکھا یا کہا اس کی انہوں نے وضاحت کر دی یہی جمہوریت ہوتی یہی سیاسی عمل ہوتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون اور دیگر سیاسی جماعتیں جو اتحادی ہیں پی ڈی ایم میں یہ انتخابات میں کہاں تک اکٹھے چل سکتے ہیں کوئی اتحاد بن سکتا ہے یا میرا نہیں خیال کوئی اتحاد بنتا ہے سیر ایڈیسمنٹ ہو جاتی ہے سیر ایڈیسمنٹ ہو جاتی ہیں بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ایک جماعت زیادہ ہوئی ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر دوسری جماعت کو میدوار نہ ہو تو میری سمیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں تو وہ پھر اور یہ معمول میں بھی ہوتا رہتا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے بھائی صاحب علماء کا کردار معاشرے میں امن کے قیام میں اخلاق محذب بنانا تربیت کرنا میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سے پروگرام میں وہ باتیں کریں جو لوگ سننا بھی چاہتے ہیں کیا کردار دیکھتے ہیں گھر بھی جانا ہے کیا کردار ہے مصبت ہونا چاہیے اسلام آپ کو کیا سکھاتا ہے میں صرف یہ بات کرتا ہوں آپ اسلام جو سکھاتا ہے جن باتوں پر اہمیت آپ کے سامنے رکھتا ہے ہم سب کا کام ہے صرف علماء کا نہیں ہے ہم سب کا کام ہے ان باتوں کو جاگر کریں ہم وہ باتیں پکڑ لیتے ہیں جو اختلافی ہوتی ہیں جن پر کئی رائے ہوتی ہیں ہم وہ باتیں وہ باتیں بہت کم ہیں جو اصل اسلام کا مقصد کیا اسلام کا مطلب کیا ان باتوں پر ہمیں حقوق اللہ بھی ہے حقوق اللہ بھی ہے یہ باتیں ہم نے سکھانے کی ضرورت ہیں عباس صاحب میڈیا کا کردار ملکی معاملات ہوں حساس ہوں تربیت کی ہوں چوتھا ستون ہے چونکہ تو وہ کتنا اس میں مزید ہمیں چاہیے بہتری کرنا اور میڈیا کو ذمہ داری کس حد تک دیکھ رہے ہیں وہ آپ نے خود ہی بتا دی ہے چوتھا ستون کچھ تیڑا میڈا ہے اس کو بھی درسکی کی آج ہم سب کو درسکی کی ضرورت ہے میں آپ کو حقوق سے کہتا ہوں چاہے سیاست ہو چاہے فوج ہو چاہے جوڈیشری ہو چاہے میڈیا ہو چاہے بزنس مین ہو آج ملک کو سامنے رکھیں تو آپ کو حل نظر آئیں گے اگر اپنے معاملات کو صرف دیکھیں گے اپنے مفاد کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو حل نظر نہیں آئیں گے حل نظر نہیں آئیں گے بھائی صاحب یہ جو اس وقت آپ نے جیسے بتایا کہ بڑی محنت کرنی پڑے گی اور آپ نے خود ہی بتایا سب کو ٹھیک ہونا چاہیے لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بجلی چوری ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے گیس کا اس وقت بہران سامنے آیا ہوا ہے گیس نہیں مل رہی یہ چیزیں تو عوام پہ ڈائریکٹ اثر انداز ہوتی ہیں بھی بلکل ہوتی ہیں اس کا طریقہ کیا ہے اس کا سیرہ کیسے پکلیں گے اس کی طریقے ہیں ایک بڑے مشکل طریقے ہیں اچھا مشکل طریقہ ہے وہ کیا ہے مشکل عوام کو کب تک یہ سنما پڑے گی آپ کو دیکھیں عوام سہولت مل سکتی ہے سہولت کے ایک قیمت ہے اگر ہم وہ قیمت ادا کریں گے تو آپ کو سہولت ملے گی ورنہ ہم ملک سے ناانصافی کر رہے ہیں میں پاکستان میں تقریباً بائیس اٹھائی چوبیس میں نمبر یاد نہیں ایک جو اٹھائی جو گھر ہیں سارفین ہیں ان کے پاس گیس ہے جو گیس ہم ان کو ایک سو اسی روپے کی دیتے ہیں میں گاؤں میں رہتا ہوں میں الپی جی کے سرنڈر خریدتا ہوں وہ دو ہزار پے کی ہے ان دس گنا زیادہ اپے کر رہے ہیں جب تک آپ یہ معاملات کو برابر نہیں کریں گے سب اس ملک کے شہدی ہیں ان کو برابر نہیں کریں گے تو وہ پرائسنگ والا اس سے پھر چوری بھی بڑھتی ہے پھر چوری ہوتی ہے ہم روک نہیں پاتے اور اس میں صوبائی وفاقی معاملات کا بھی اثر ہے وہ کیا ہے گیس کی مالک صوبائی حکومت ہے صحیح اس کو بیشتا وفاقی حکومت ہے یعنی فائدہ سب صوبائی حکومت لیتے ہیں اس گیس کی معاملات کا اس کی قیمت وفاقی حکومت ادا کرتی ہے ادا وفاقی حکومت کرتی ہے جو اس کا نقصان ہوتا ہے اس کا حل کیسے نکلے گا؟ اس کا حل یہ ہے کہ گیس کپنیاں وہ اپنی گیس لیں اور اپنی گیس بیچیں بجلی اپنی لیں اور بجلی بیچیں کمپنی ان کے حوالے کر دیں اس سے مزید مہنگی نہیں ہو جائے گی مہنگی مہنگی یا کم تو ہوگی جب آپ اس بیچ پائیں گے ہم ہم مہنگی اگر آپ نہیں آپ آج ٹھیک ہے میں بل دے رہا ہوں ساتھ ورہ نہیں دے رہا تو مہنگائی جی مہنگائی کا اثر یہ ہے ہم کہ پانچ چھ سو ارب آپ کا سال کا نقصان ہو رہے ہیں جو آپ کرزیں لے کر پورا کرتے ہیں آپ کے کرزوں کی کیفیت یہ ہے کہ دو در اٹھارم میں سود جو تھا پندرہ سو ارب تھا ہم آج سود چار ہزار ارب سے تجاوز کر گیا ہے اچھا جی یہ سود کا آپ نے ذکر کر دیا تو پچھلے جنہوں اس پہ کراچی میں بھی بڑی اہم کانفرنس ہوئی اور سود سے پاک ہم کب تک بینکنگ کر لیں گے پانچ سال کا ایک جو موڈل پیش کیا گیا فریم دیا گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے تھوڑا سا سمجھائیں گے کب تک دیکھیں یہ ایک بہت سے اس میں آہ کار ہیں بینکنگ کے نظام کے اندر وہ آپ کر سکتے ہیں اور پاکستان نے کیے بھی ہیں کچھ حد تک اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس نظام کو مکمل طور پر جو اسلامی طرح پر لا سکتے ہیں بلکل لا سکتے ہیں لا سکتے بلکل آپ لا سکتے ہیں وہ آپ کر دیں ہوا ہے دوسرے ممالک نے کچھ کیا ہے لیکن جب آپ دوسرے ممالک سے انٹریکٹ کریں گے جب آپ مالیاتی دنیا کے مالیاتی داروں سے انٹریکٹ کریں گے جب آپ دوسرے ممالک چاہے وہ اسلامی ممالک ہوں یا غیر اسلامی ممالک ہوں ان سے انٹریکٹ کریں گے پھر وہاں پہ انٹرسٹ کا وہ آ جائے گا معاملہ بیچ میں آ جاتا ہے تو پھر کیسے اس کو توازن کیسے اختیار کریں گے یہاں سود کے بلکے اگر آپ نے واقعی سود سے نظام پاک کرنا ہے پھر اپنے وسائل پہ انحصار کریں پھر دوسروں پہ مات جائیں اس کی قربانی ادا کرنی پڑے گی تو یہ معاشرہ اس کے لیے تیار سمجھتے ہیں آپ ہے یہ تو آپ پھر وقت ہی بتائے گا میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہم گیس کے معاملے میں اگر فیصلہ نہ کر پائیں یا بجلی کے معاملے میں فیصلے نہ کر پائیں کیونکہ ایک قیمت ہے بجلی بنانے کی صحیح آپ آپ اسے آنکھیں بند نہیں کر سکتے اب مثلا گریلو سارفین ہے جی تین فیصد گریلو سارفین جو گریلو دزام میں گیس استعمال ہوتی ہے وہ سنتیس فیصد وہ استعمال کرتے ہیں جو تین فیصد جو ہیں جو گریلو سارفین کی تعداد ہے سنتیس فیصد بجلی وہ استعمال کرتے ہیں اچھا کیونکہ ہم جو ان کو بجلی دیتے ہیں جو ساری جو گیس دیتے ہیں گیس دیتے ہیں وہ جو آلٹرنیٹ فیولر سے بہت کم ہیں صحیح وہ ڈیزل کا بھی چوتھا حصہ ہے وہ الپی جی کا بھی چوتھا حصہ ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح استعمال کرتے ہیں ان کی قیمتیں اگر آپ نہیں بڑھائیں گے تو پھر معاملہ آگے نہیں بڑھے گا اب جب میں قیمتیں بڑھاؤں گا دپھر چوتھا ستون آ جائے گا چوتھا ستون لکھے گا اگر ہیڈ لائن لگی ہوگی غریب نمارتا جی غریب وہ نہیں ہے وہ وہ میں اور آپ ہیں وہ غریب نہیں ہیں وہ ہاں وہ تو جو شہروں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بژلی کے بل مہینے کے ایک ڈیٹ ڈیٹ لاکھ ایک ایک لاکھ آتے ہیں ٹھیک ہے ان کا گیس کا بل جو ہے وہ صرف بیس تیس ہزارہ چھوڑی کے انڈریک پانی گا وہ بے ضرور ایک گیس استعمال کرتے ہیں دو دو تین تین گیزر لگائے ہوئے ہیں ہیٹر لگائے ہوئے ہیں اس قسم کے معاملات ہیں ان کو اس ریسورس کی قیمت ادا کرنی ہے یہ جب ہوگا تین فیصد ثارفین کی بات کر رہا ہوں صرف تین فیصد صرف تین فیصد وہ اپنے بجلی کے بل کے برابر کر گیس کا بل دے دیں تو ان کی مربانی ہوگی تو پھر کوئی لائن ہے کوئی استعمال میں میں یہ چوتہ سٹون کی بات کر رہا ہوں نا چوتہ سٹون یہ لکھے گا گیس کی قیمتوں میں چار سو فیصد اضافہ تو کر دیو دیکھ جائے گی جو ہے چوتہ سٹون بھی تو ضروری ہے نا ہم تو ہمار پڑھ کر فیسے یہ مشکلات ہیں آج حکمرانی کی سولر انرجی کی بات ہوئی تھی جب سے یہ حکومت آئی کہ اس پہ کیا ہو رہا ہے اور پہا اس دن دیکھ رہا تھا آہ وینڈ جو ہے اس سے بھی بیرون ملک تو ہم دیکھتے رہے بلکہ دیکھنے جایا کرتے تھے کہ آہو یادرہ دیکھ کے آہو گھومتے ہوئے اور بجلی بنے گی یہاں پہ بھی اب شروع ہو رہا ہے یہ سولر سے جو قدرتی چیزیں ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا کیا جا سکتے ہیں جو پاکستان کر رہا ہے فائدہ نے کچھ لگائی بھی ہے وینڈ بھی لگائی ہے سولر بھی لگائی ہے بہت زیادہ مزید سولر خاص طور پر لگانے کی ضرورت ہے اس میں ہمارا مسئلہ ہے انویسمنٹس کا اوکی ہمارا دالر نہیں ہے کہ ہم انویس خود کر سکیں ہمہم تو ہمیں انسینٹیوائز کرنا پڑتا ہے انویسٹر کو کہ تم آؤ اور لگاؤ اور یہ پیسے حاصل کرو اس کا ہم نے تقریباً نظام بنا دی ہے ابھی پہلی بیڈ ہوگی کیونکہ پرائیس اگر ہم فیصلہ کریں گے ہم تو پرائیس جو ہے وہ اس پہ ہمیشہ شک اور شباعت رہتے ہیں جی آج بھی جو بیس سال پہلے ہم نے ایگریمنٹ سائن کیا تھے کہتے ہیں بڑے مہنگے سائن ہو گئے ہم 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 ایسی قطن کوئی بات نہیں ہے آپ نے ہی ٹیریف بنایا صحیح پاکستان نے کہا کہ یہ ایگریمنٹ ہے یہ پیسے ہم آپ کو دیں گے لوگوں نے آکے لگایا آج بیس سال بعد ہم کہتے ہیں جی وہ تو بڑا ظلم کر گئے ہیں ملک کے ساتھ پھر انیویسٹر بھاگ جاتا ہے ہم تو ہم نے اب نظام بنایا ہے کہ بڈ کے ذریعے پرائیس آ جائے گی اور اس کے مطابق پھر ہم آگے سولر لگائیں گے بھائیس اب دو تین آخری سوال یہ کہ ریکوڈک کا معاملہ بڑا ہائپ کریئٹ ہوئی تب اب بڑا بگتنا پڑے گا ایسے معاملات کا بھی کوئی حل ہے ہمارے پاس جی وہ بھی ایک ستون نہیں کی ہے وہ خرابی بھی ایک ستون نہیں پیدا کی ہے میں سے کہہ رہا ہوں یہ ستونوں کو ذرا سہارہ دینا پڑے گا یہ ستون اس امارت کو سہارہ دینے کے بجائے اس امارت کی تباہی کا باعث بنتے ہیں ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے جس نے سارے لیکوڈک کا معاملہ پیدا کیا ہے ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا سٹیل مل پہ ہے جو ہمیں ڈھائی سو دو سو عرب سے ڈھائی سو عرب کا نقصان کر چکے ہیں تو ہمیں ذرا یہ معاملات کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کرتے گئے ہیں بازی صاحب کچھ یہ بات چلے آخر میں پھر یہی میں کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ اسمبلی میں خانسام آئے تو ہم گلے بھی لگائیں گے لیکن وہ کہتے ہیں کہ آج ہو تو کوئی بندے نہیں ہیں ان کی طرف جا سکتے ہیں میں بار بیٹھ جاتے ہیں سڑک پہ بیٹھ جاتے ہیں بات کرنے کا مقصد ہو رہی ہے نا آپ کس کیا آپ ملک مفاد کی بات کر رہے ہیں آپ معیشت کی بات کرنا چاہتے ہیں آئیں بات کریں اگر آپ یہ شرط کر رہے ہیں کہ مجھ سے الیکشن تاریخ کی بات کرو الیکشن تاریخ اکتوبر دو ہزار تئیس ہے اب آنگلی بات کریں اس سے نیچے کوئی بات نہیں ہوگی نہیں جی کس مقصد کے لیے ایک دو مہینے کیوں یہ کوئی ریوڑی بیٹھ رہے ہیں کہ ایک پاؤ کم کر دیں یا دس پیسے کم کر دیں ایسے تو معاملہ نہیں چلتا نا پی ٹی آئی کے کتنے لوگ ہیں آپ سے رابطے میں پی ٹی آئی کے لوگ رابطے میں رہتے ہیں وہ یہاں سے لوگ وہاں رابطے لوگ سیاست میں لوگ ایک دوسرے رابطہ کرتے رہتے ہیں سراج علاق صاحب کہتے ہیں کہ میں حکومت اور اپوزیشن ان کے درمیان مگر میں کچھ کر سکتا ہوں تو مجھے حکم فرمائے پول کا کتدار ادا کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں پول کا ایک سرائدر ہونا چاہیے ایک سرائدر ہونا چاہیے پول کا درمیان میں نہیں ہونا چاہیے موالک نہیں ہونا چاہیے موالک ہوں گا پول تو پھر معاملہ بنتا نہیں ہے آخر میں میں چاہوں گا کیونکہ آپا نجمہ حمید ان کا انتقال ہوا انہا للاہ وانہا لہ رہا والی خدمات ہی میں ٹویٹ بھی کیا کہ اکتیس سال پہلے جب میں آیا تو میں ہر جلسے میں دیکھنا ان کو لور بھی پنڈی بھی گرفتاریاں بھی زخمی بھی کارکند کتنے اہم ہوتے ہیں اور وہ تو لیڈر تھی there is no doubt میاں صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایک بہن سے محروم ہو گیا ہوں جو جی بالکل یہ ان کیا ایک لمبا عرصہ سیاست میں پین انیس سو پیٹیسی تو میں دیکھ رہا ہوں ان کو جی اس سے پہلے بھی مقامی سیاست میں تو شاید پوری زندگی سیاست میں شاید چالیس سال سے زیادہ شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ انہوں نے سیاست کو دیا ہے اور ہمیشہ اصولوں پر سیاست کی ہے اپنی جماعت سیاست کھڑی رہی ہیں contribution کی سیاست کی ہے مفامت کی سیاست کی ہے مجھے یاد ہے پنڈی میں جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تھا تو انہی کے گھار پر میٹنگ ہو کر مفامت ہو جائے کرتی تھی اور مقامی معاملات چلتے رہتے تھے ان کے بڑا ایک قردار رہا ہے اور آخری وقت تک ان کو پارٹی نے نوازہ بھی ہے وزارتیں وزارتوں سے بھی سینٹ کی سیٹ اور ہمیشہ انہوں نے واپس پارٹی کو بھی دیا ہے تو ایک مقام تھا ان کا سیاست میں اللہ تعالیٰ مفام فرمائے خوش خبری نہیں ابھی تک عوام کے لیے کوئی ملی باسی صاحب کوئی داستی ہو بھی ہم خوش خبریوں کے انتظار مت کریں ہم محنت کریں آج ضرورت ہے محنت کی اور معاملات کو سمجھنے کی اور ایک دوسرے کو عزت دینے اور احترام کرنے کی یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوتی ہیں سلاف سے متاثرہ علاقوں میں ضرورت ہے ڈیہیبلیٹیشن کی سردی ہے اس میں تمام تر سیاسی جماعتوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے وہاں رفاعی ادارے تو موجود ہیں انجیوز موجود ہیں سیاسی جماعتیں نظر نہیں آ رہے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کی ملک پہ حکومت ہے جائیں وہاں پہ کام کریں لوگوں نے کیا ہے یہ سیاسی جماعتوں کے اندر اتنی اورنیزیشن نہیں ہوتی کہ وہ جا کر وہاں پہ رفاعی فلائی کام کر سکیں یہ انجیوز کرتے ہیں یہ حکومتیں کرتی ہیں حکومتیں سب جماعتوں کے پاس ہیں حکومتی مسائل استعمال کریں حکومتی جو مشیندی استعمال کریں اور وہاں پہ لوگوں کو ریلیف دیں اگر وہ کمی رہ گئی ہے پاکستان نے اچھا مینیج کر لیا ہے بہت مشکل معاملہ تھا مینیج ہو گیا ہے اس میں جو متوقع مدد تھی بیرونی دنیا سے وہاں پر تقاریر تو بہت ہوئی لیکن مدد اس کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے برحال ہمیں اپنے مسائل سے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا خود ہی کرنا پڑے گا لیکن جو جو ڈونرز کانفرنس اور اس کے کوئی سمرات ملیں گے سلام ہوتا سلام اللہ کرے جی میں ابھی تک تو مجھے کم از کم مجھے اس کا پورا علم نہیں ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ باتیں زیادہ ہوئی ہیں اور جو زمین پہ کام ہے وہ کم ہوئے آخری سوال شاید خاقہ یہ بتائیں کہ پرویز اللہ صاحب نے کہا تھا کہ میں ایک کمنٹ نہیں لاؤں گا وہ گئی اسمبلی اب دو پرویز ملے اور اس کے بعد خان صاحب سے بھی ملے پھر مضاقرات پہ آگئے یہ وزرائے اللہ نہیں چھوڑنا چاہتے حکومت یا کوئی آپ نے کوئی اندر دم درود کیا ہے ضرورتی نہیں ہے ملک کے معاملات کو دیکھیں جب میں نظرات کو ملک کی فکر ہوگی تو ان کو حل نظر آ جائے گا میں ہر ایک سے یہ کہتا ہوں ان ان کرسیوں میں ملک کے معاملات کا حل نہیں ہے آپ کے بیانوں میں نہیں ہے آپ کے جلسے اور جلوسوں میں نہیں ہے آج ملک کی مشکلات ہیں تو وہ ان کی حل تلاش کریں مزریعالہ پنجاب کا ایک بڑا عوضہ ہوتا ہے پاکستان کا میں تو سمجھتا ہوں کئی حوالوں سے زیادہ سے زیادہ طاقت پر عوضہ ہوتا ہے تو آپ اس عوضے کو پاکستان کے عوام کے مفاد کے لئے استعمال کریں یہ وقتی سیاست کے لئے نہیں مہت شکریہ شاہد کا اکان عباس صاحب آپ کا ناظرین مجھے تو آج اس محفل میں اس مجلس میں اور عباسی صاحب کی گفتبو میں ایک چیز نظر آئی ہے کہ پہلے میں خود اور آپ ٹھیک ہوں گے حب الوطنی کا ثبوت دیں گے اپنے معاملات کو بہتر کریں گے اخلاقیات کا دامن تھامیں گے ایک دوسرے کو سپیس دیں گے بڑے کی عزت کریں گے چھوٹے پہ شفقت کریں گے اور محنت کریں گے اور حق حلال کی کوشش کریں گے اور وطن کے لئے کچھ قربانی دینے کا جذبہ رکھیں گے تو تب ہی مسئلہ حال ہوگا اور یہ مجھے اور آپ کو ہی نہیں یہ عباسی صاحب کو بھی یہ وزیراعظم صاحب کو بھی یہ وزرائعالہ کو بھی یہ آرمی چیف کو بھی یہ چیف جسٹس کو بھی یہ میڈیا والوں کو بھی یہ وکلاہ کو بھی علماء کو بھی ہر طبقے کے لوگوں کو اب یہ کرنا پڑے گا ورنہ پھر سٹوری جڑی ہے نا بغیر گانے کی چلتی رہے گی اور سکون کوئی نہیں ملے گا اللہ تعالی ہمیں پاکستان سے محبت کی توفیق دے حق بات کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور آسانیہ تقسیم کرنے والا برائے جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان